بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میدہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویلوگ میں خوش آمدیل آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ گھر پر فرش کے لیے ماربن بہتر رہتا ہے یا ٹائل بہتر رہتی ہے تو دونوں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو ان کی اچھائیاں اور جو ان کی برائیاں وہ دونوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ میرے نالج میں جو چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں ان دونوں چیزوں کے بارے میں اگر آپ اپنے گھر میں دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ پوائنٹس کا پتہ چل جائے جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ یہ چیزیں بھی ان کی اندر دیکھنی ہوتی ہیں میں اپنے والے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو بقاعدہ طور پر اغاز کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایکی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر اگر نہیں ہے تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والے وقت میں ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک ملتا رہے شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ماربل کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کے اوپر سب سے پہلی چیز اگر میں ماربل کے والے سے بات کروں تو وہ سستا پڑتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا سستا پڑتا ہے ماربل کے اندر بھی ورونہ وغیرہ جو ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی ورائیٹیز ہیں اور ماربل کے اوپر رگڑائی بھی کروانی پڑتی ہے تو ان ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں ماربل بیسیکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے بیسیک جو ماربل کا ویریانٹ ہے بادل سنی گریے وغیرہ جو سب سے زیادہ مضبوط مانے جاتے ہیں اور ان کی کوالیٹی سب سے اچھی ہوتی ہے یہ تقریباً کچھ سیونٹی روپیز کی ایوریج رینج کے اندر سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر ان کو کنورٹ کیا جائے میٹرز کے اندر تو وہی بات ہے سیدھا سیدھا دس شاریہ چوتر فوٹ ہوتے ہیں ایک میٹر کے اندر تو اس کو اگر حساب نکالیں گے نا ستر فوٹ والے کو تو وہ آپ کو سات سو روپے ہم سیدھا سیدھا سال رکھتے ہیں تھوڑا سا کام پڑتا ہے سات سو روپے میٹر آپ کو کوسٹ کرے گا اگر بات کریں کہ اس کے اوپر رگڑائی وغیرہ جو ہے وہ بھی پڑتی ہے تو وہ اس لیے کنسیڈر نہیں کرنی ماربل کے اوپر ہم نے جو ایکسٹر نہیں ڈالنے کے خرچہ کیونکہ جو ٹائل ہے اس کی لگانے کی بھی چارجز مزدوری بھی زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر اس کو لگانے کا خرچہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے مٹیریل زیادہ یوز ہوتا ہے ماربل جتنا بھی ہے آپ کا وہ کچھے فرش کے اوپر جو آپ نے عام سیمٹ کا وہ بجری کا ایک فرشتانی روڈی کے اوپر بنا دی ہوتا اس کے اوپر سیمٹ ریٹ سے لگتا ہے جو کہ قدر سستہ میٹریل ہوتا ہے اور کم یوز ہوتا ہے اور ڈائریکٹ کچھے کے اوپر لگ جاتا ہے جبکہ جو آپ کی ٹائل ہے وہ لگانے سے پہلے پہلے آپ کو اچھی طرح فرش کو پلستر کرنا پڑتا ہے اس کا ایک لیول نکالنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر وہ ٹائل بانڈ جو تھیلے ہوتے ہیں ان سے لگتا ہے وہ سیمٹ اور ریٹ کی نسبت وہ میٹریل بھی مہنگا پڑتا ہے اسی لیے ٹائل اور ماربل کی اندر ہم نے نہ اس کی وہ چیزیں ڈالنی ہیں جو ٹائل کے اوپر زافی لگتی ہے نہ ماربل کی جو رگڑائی والا معاملہ وہ ہم نے ڈالنا ہے تو اسی طرح ماربل آپ کو سستہ پڑتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ورونہ بھی اگر آپ لگائیں گے مسائل ہے کہ آپ ایک سو ساٹھ رپیور یا فوٹ والا گرونا لگا لیتے ہیں تو وہ آپ کو سولہ سو رپے سے بھی نیچے پندرہ سو سے سولہ سو رپے کے درمیان جو ہے نا جی وہ میٹر کا گرام اس کا ساتھ نکالیں تو پڑے گا ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری جو پلاس کوئنٹ ہوتا ہے ماربل کا ماربل کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی لائف جو ہے اس کی کوالیٹی اس کے ٹھوس پن جو ہوتا ہے وہ ٹائل کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اس کی جو بریکنگ کی مطلب ہوتی ہے کپیسٹی ہے اس کے اوپر جو چوٹ سہنے کی اس کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ ٹائل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے عموماً گھروں کے اندر ویسے اتنا کوئی زیادہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے جو کمرشل یوز ہیں جس کے اندر کوئی چیزیں وغیرہ اوپر سے گرنے کا خدشات ہوتے ہیں وہاں پہ اور بات ہے لیکن اگر کمرشل ایریاز ہوں تو وہاں پہ اس کا پلس پوائنٹی گنا جائے کہ ماربل ٹائل کی نسبت مضبوطی میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ آپ کیا گئی تیسری بات جو ہے کہ ماربل کو ایٹ اینی ٹائم آف سال بعد یا دس سال بعد یا پندرہ سال بعد جب بھی آپ چاہیں آپ کے گھر میں کوئی اور دوسرا کام ہو رہا ہے ساتھ میں آپ اپنے پرانے لگے ہوئے ماربل جو ساف پانی ولی یہ رگڑائی پورے والی نہیں کروانی پڑتے ساف پانی ولی جو رگڑائی ہے آپ کروا سکتے ہیں اور کروانے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ریفرچ کر سکتے ہیں اور یہ کام آپ 空 اور IntroduHH اس کی اوپر منملات کی کرتے ہیں اور اس کو شاہم سے دکھتے ہیں تو اس میں کمی نہیں آتی چوتھا جو فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائل کی جو مارکیٹ ہوگی وہ ہمیشہ آپ کو ماربل کی مارکیٹ سے کم ملے گی جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کے اندر ماربل کی کار کھانے آپ کو زیادہ مل جائیں گے اور ٹائلوں کے آپ کو دکانے ذرا جن پر ورائٹی زیادہ پڑی ہوگی وہ کم ملے گی تو یہ چند چیزیں تھیں جو ماربل کی تیب فوائد چیزہ چیزہ جو موٹے موٹے فوائد میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ وہ بھی کئی ہوں گے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ موٹے موٹے آپ کو بتا دیئے جو اب آپ بات کرتے ہیں کہ ماربل کے نقصانات کی تو سب سے بڑا ماربل کا جو کر نقصان ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ اس کی تلاش ہے ٹھیک ہے ایک دوست نے کمنٹ کیا ہوا تھا دوست کیا فالور ہے ہمارے یوٹیوب کے انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ماربل والے جو ان سے ہیں اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ خرابی ہیں اور یہ وہ معاملات اس طرح کی تو اوورال میں نے ان کو جواب بھی یہ دیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر خرابی ہر فیلڈ کے اندر پھیل چکی ہے ٹھیک ہے انفرچنیٹلی لیکن ماربل کو تلاش کرنا اس لیے مشکل ہے یا اس کو جج کرنا اس کی سیلیکشن کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر ویریشنز ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ٹائل آپ کے سامنے آئی ہے جو آپ نے سیمپل دیکھ لی ہے تو آپ کو پساند آگیا ہے اور آپ کے گھر میں آپ کا مٹیریل جو لگنا ہے اصل میں جو آپ کے پاس آنا ہے وہ سیم اس کے جیسا آ جائے گا ایسا پوسیبل بلکل نہیں ہوتا اس کے اندر اس میں آپ کو بہت زیادہ منت کرنی پڑتی ہے ڈوبنا پڑتا ہے ماربل دیکھنی پڑتی ہیں لوٹس بقائدہ ریسرچ ورک کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ ایک اچھا ماربل خریدنے کے قابل ہوتے ہیں تو میں اس کو گنتا ہوں سب سے بڑا جو انسی ہرڈل ہے کہ ماربل خریداری کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ یہ تیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کی اندر آپ کو ٹائم لگتا ہے کئی دفعہ آرڈر دینے کے بعد ڈیلیوری لینے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ بالکل ریڈی اکثر ہو کہا تھا آپ کو نہیں ملتا جس طرح ٹائلز گداموں میں تیار پڑی ہوتی ہیں آپ نے جانا ہے خریدنا ہے اسی وقت لوڈ کرو آکے لیا نہیں ہے ماربل اکثر آپ کو آرڈر دے کے آرڈر پر اپنے سائز کے مطابق تیار کروانا پڑتا ہے یہ لیدہ بات ہے کہ آج کل جب مارکیٹس سلو ہوتی ہیں تو کئی تیار سٹاکز کافی زیادہ دکانوں میں پڑے ہوتے ہیں تو ماربل بھی آپ کو فوری سے مل جاتا ہے دوسری جو سب سے بات بڑی آ جاتی ہے پھر اس کے اندر کے کوالٹی جاج کرنا وہی والی بات کہ اس کے اندر کوالٹیز میں بہت زیادہ فرق ہیں آپ کو دیکھنے میں سیمپل بہت اچھا لگ رہا ہوگا لیکن پیچھے جو سٹاک پڑھا ہوگا اس کے اندر وہ کھوڑیں شوڑیں اور جو اس کی سیلیکشن رینج جو ہے وہ ٹائل کی نسبت کم ہے ماربل میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو دکان کے اندر پچاس ورائٹیاں لگی ملیں گی سب کی سب دکانداروں کے پاس نہیں پڑی ہوتی نہ ہی سب کام کرنے کی ورائٹیز ہیں وہ لگانے کی بھی نہیں ہوتے صرف سیمپل ہی پڑے ہوتے ہیں تو ان کو صرف اپنے ڈیکوریشن بنانے کے لیے بیسکلی لگایا گیا ہوتا ہے نہ وہ لگانے کے قابل ہوتی ہیں ورائٹیاں ان کے اندر معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں خوڑے شوڑے نکلنے کے مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ منگواتے بھی نہیں اور نہ ہی ان کو منگوانا چاہیے تو اس کی سیلیکشن تھوڑی کم ہوتی ہے ورائٹی جو ماربل کی ہے وہ بھی نہیں چونے پانچ سات ورائٹی ہیں ٹھیک ہے جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کور کرتا رہتا ہوں آپ نے یہ دوسری ویڈیوز دیکھیں ہوں گے اگر نہیں دیکھیں تو آپ جا کے چینل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں تو اس کی اندر جو ہے نا ماربل کے اندر سیلیکشن کرنی تھوڑی شوٹ ہوتی ہے کم چیزوں میں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے دوسرا تیسرا مسئلہ اس کا یہ آجاتا ہے چوتھا مسئلہ definitely یہی آتا ہے کہ مار ماربل کو ہمیشہ یہی problem آتی ہے کہ اس کو لگانے کے بعد اس کی رگڑائی کروانی پڑتی ہے polish کروانی پڑتی ہے جس سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور definitely وہ تھوڑا سا حیصل والا کام بھی ہوتا ہے کچھ ہمارے جو حضرات ہیں رگڑائی کرنے والے وہ کافی زیادہ پریشانی دیتی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر ایسے جو ٹائم پہ پورا نہیں اترتے ہیں ٹائم کے والے سے لیٹ کرتے ہیں جس کی ایسے پریشانی ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آپ کا جو رگڑائی ہوتے ہیں اس میں چونہ بہت زیادہ نکلتا ہے ٹھیک ہے جو اس کا سلج ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ مین ہوس میں یا گٹروں کے اندر تو ڈال نہیں سکتے وہاں پہ وہ بند ہو جاتے ہیں چوک ہو جاتے ہیں وہاں آپ ان کو ڈالانے ہوتا ہے جو ہائی فائی قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو باہر سڑکوں پہ چونہ نہیں آنے دیتی ٹھیک ہے تو ایک سمجھ دار اگر آئی وارا جو پارٹی یا ٹیم ہوگی اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے مینج کرنا ہے اگر آئی گا جو چونہ ہے جو اس کا سلج ہے وہ کہاں پہ ایک جگہ کٹھا کر کے پھر اس کو ڈسپوز آف کسی خالی پلاٹ میں یا ڈرم میں ڈال کے کسی بھی طریقے سے اس کو کرنا ہے یہ والی پارٹیز بہت کام ہوتی ہیں اس وجہ سے جو ہے نا یہ سب سے کہہ لیں کہ مین جو سا ڈراؤ بیک ہوتا ہے جہاں سے ماربل سے لوگ چھوڑ کے ٹائل کی طرف جاتے ہیں اس کی رڑائی ہوتی ہے اور اگر آئی گئے مسائل میں نے آپ کو بیان کی ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کو ہم نے ماربل کے فائدے بھی دیکھ لیے ماربل کے نقصانات بھی دیکھ لیے تو ٹائل پہ جانے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں گا اگر آپ لگوانا ہی ماربل چاہتے ہیں آپ کا ذہن ماربل لگانے کے اور یہ ساری ان چیزوں سے بتنا چاہتے ہیں تو میں نے کئی ویڈیوز بنا رکھی ہیں ان کے کچھ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا وہاں سے جا کے ضرور دیکھئے گا ماربل خریدنے کا طریقہ اس کو اس کی لوٹ چیک کرنے کا طریقہ اس کو چھانٹنے کا طریقہ اس کو لگانے کا یہ چیزیں میں نے آلڈی ویڈیوز بنا رکھی ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوں گے وہاں سے ضرور دیکھئے گا بات کر لیتے ہیں اب ٹائل کی اور ٹائل کی اسی طرح جیسے ہم نے ماربل ڈسکس کیا سب سے پہلے اس کی پوزیٹیو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوں گی جیسے ہم نے دیکھا کہ ماربل کو خریدنا بہت مشکل تھا تو یہ اس کا انورس ہے اس کا یہاں پہ ماربل کی جگہ اگر آپ ٹائل لینے جائیں گے تو خرید دی بہت زیادہ آسان ہوگی کیونکہ ٹائل ایک ایسی چیز ہے جو آرٹیفیشلی مشینری کے اوپر بنائی جاتی ہے پیٹرن اس کے اندر دیے جاتے ہیں اس کے اندر گریڈ ڈیفائن ہوتے ہیں اے بی زی گریڈ آپ نے سیلیکٹ کر لیا ہے مسال ہے آپ نے کوئی آرٹیکل دیکھا آپ کو پسند آ گیا تو اس آرٹیکل پہ اگر کوئی نشان انچوں سوٹروں کے اندر کسی ایک ٹائل پہ ایک جگہ پہ آ رہا ہے تو ہزار کی ہزار ٹائلوں کے اندر وہ نشان اسی جگہ پہ آئے گا وہ چینج نہیں ہونے والا جبکہ ماربل میں اس سے اولٹ ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہو گیا کہ آپ کی سیلیکشن جو انسی ہے وہ آسان ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ حسل نہیں کرنی پڑتی آپ کو جو چیز پفند آئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیز آپ کو ڈلیور بھی ہو جانی ہے سردردی تھوڑی کم ہوتی ہے تو اس کی سیلیکشن رینج زیادہ ہوتی ہے ماربل میں جیسے میں نے کوئی بتایا کہ چاند دیکھیں نہیں چونی پانچ سات ہی ورائٹی ہیں اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ صرف سیمپل ہوتے ہیں تو ٹائل کی اندر بیسیکلی آرٹیکلز کافی زیادہ ہے ڈیزائنز کافی زیادہ کلرز کافی زیادہ ہے کیونکہ آرٹیفیشل چیز ہے انسان اپنی مرضی سے بنا رہا ہے اس کو اس کا کنٹرول ہے اس کے اوپر تو وہ کسی طرح کا رنگ ڈال کے کسی طرح کا ڈیزائن ڈال کے آج کل ٹیکنالوجی یوز کر کے بنا سکتا ہے تو اس کی رینج زیادہ ہوگی آپ کو جس طرح کا ڈیزائن پساند ہے جس طرح کا کلر پساند ہے اس طرح کا آپ سیلیکٹ کریں اور وہ آپ کے گھر آ جائے گا تیسرا سب سے بڑا فائدہ اس کا جو ہوتا ہے وہ ہے کہ لگانے میں بہت آسان ٹیک ہے آج آپ نے لگائی کل اس کی فیلنگ کی پرسوں آپ اس کے کمرے میں شفٹ ہو جائیں کوئی روکنے والا نہیں ہے جبکہ ماربل میں ایسا نہیں ہوتا اس میں آپ نے لگانے کے بعد اس کو دو دن سوکنے کے دینے ہیں پھر ٹیم دن چار دن رگڑائی والے نے لگانے ہے پھر اس کے بعد اس کی سکرٹنگ بھیارا پالیش ہو نہیں ہے تو وہ ایک لمبار پروسس ہوتا ہے ٹائل آپ فور ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فائدہ کی بات کریں کہ اس میں گلوس بھی آپ کو مل جاتی ہے اور میٹ بھی مل جاتی ہے اگر آپ میٹ فینش میں ٹائلے پسند کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ چمک پسند رہی ہیں تو آپ ماربل کے اندر ایسا کوئی شین نہیں کر سکتے وہ آپ کو ایک ہی فینش دینی پڑتی ہے اس کی جتنی بٹیاں رگڑائی کی ہیں وہ لگا کے آپ کو اس میں شین جتنی کہتی ہے وہی والی دینی پڑتی ہے اور اگر آپ میٹ میں رکھیں گے تو اس کی لوک اچھی نہیں لگے گی وہ ایسے لگے گا جیسے رگڑا نہیں ہوا یا ایک بیکار سا پتھر لگا ہوا ہے جبکہ ٹائل کے اندر آپ میٹ فینش والی ٹائل بھی لگا سکتے ہیں اور گلوس فینش والی ٹائل بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور گلوس فینش کی اگر بات کروں تو وہ بھی پھر ایسے ہوتی ہے اگر اچھی کمپنی کی اچھی گلیز والی ٹائل آپ نے لے لی ہے تو وہ اس طرح کا ماربل شاید ہی کوئی پالیش ہو کے ہوتا ہو اس کی ٹائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ماربل شائن کے معاملے میں ہمیشہ ٹائل کی شائن بہت زیادہ آؤٹ کلاس اور اچھی ہوتی ہے یہ چند میں نے آپ کو فوائد بیان کی اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو مجھے بھی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں ضرورتائیے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ ٹائل کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ٹائل کے میں نے سب سے میجر جو نقصانات دیکھی ہیں بار بار کمپلینٹ لوگوں کی دیکھی ہے وہ نمبر ون تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹائل کے درمیان کی جو درز ہوتی ہے دو ٹائلوں کے درمیان کی درز اس کے اندر سے وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ نے تھوڑی سی سپیسنگ زیادہ دی ہوئی ہے یا ٹائل کی گریڈ ایسا تھا کہ آپ کو سپیس دینا لازمی تھا تو اس میں سپیس کی اندر سے جو وہ چیزیں ہیں وہ نکل آگتی ہیں یہ اکثر میں نے دیکھا ہے پھر وہ میلی ہو جاتی ہے اگر نہیں نکلتی وائٹ کلر کی ٹائل آپ نے لگائی تھی اس میں بائٹ ہی اظہر ہے آپ نے فیلنگ ڈال دی تھی تو وہ کچھ عرصے کے بعد میلی ہو کے ملیک ہو جاتی ہے جو ایک اچھی نہیں ایک آڈ سی لک دے رہی ہوتی ہے یہ میں نے اکثر جو اسے ٹائل صحیح بھی رہے تو یہ پرابلم میں نے اکثر دیکھی ہے دوسری جگہ پہ جو پرابلم آتی ہے اگر آپ کی عام دور زیادہ ہے اور ٹائل بھی آپ نے بہت آئی کوالٹی کی نہیں لگائی ہوئی تھی تو اس کی جو فینش ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور جب ختم ہو گئی اس کی رف ہو گئی تو آپ کو کوئی حال نہیں ہے آپ اس کو دوبارہ اگر آنی سکتے ماربل کی طرح وہ پھر اس کی کانی سٹوری ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ تیسری جو سب سے بڑی ہم نے دیکھی ہیں کمپلینٹس جو ٹائل کے معاملے میں دیکھی ہیں کہ ٹائلیں اکھڑ جاتی ہیں ماربل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا ماربل جدھر بھی لگے دیکھی ہیں وہ ٹھیک ہی رہے ہیں وہ انلاس کے آپ ان کو ٹوڑیں یا کن کن کال لیں تو وہ ٹوڑتے ہیں ماربل کا یہ شنی ہوتا ہے ٹائل میں اکثر دیکھا ہے کہ یہ پورے کمرے کے اندر سے تین ٹائلیں جو سی ہیں وہ بولنے لگیں وہ اکھڑ گئی وہ ہل گئی ٹیک ہے پھر اس کی طرح کی دوبارہ ٹائل بھی نہیں ملتی تو یہ جو تین میجر پرابلم میں میں نے ٹائل کے اندر دیکھی ہیں اس کے علاوہ اور کئی جگہ پہ اس کو بھی ایک ڈرابیک سمجھا جاتا ہے کہ سلیپری بہت زیادہ ہوتی ہے بزرگوں کے والے سے ٹھیک نہیں ہوتی ٹیک ہے یہ تین چار جو ان سے نا ٹائل کی نقصانات ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اور چوتھا جو ہے کہ یہ کاؤس بھی زیادہ پڑتی آپ کو مہنگی زیادہ پڑتی یہ اس کے سارے کاؤنز ہیں جو کہہ لیں کہ ٹائل کے میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانی ہے میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹائل اور ماربل کا کمپیریزن دونوں کے پروس اور کاؤنز کر کے بتائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کے گھر میں ٹائل اور ماربل لگانے کے اندر کنفیوزن تھی تو ان پوائنٹ سے آپ کو آسانی ملے گی اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں ایک اور چیز آپ کو ٹپ دیتا چلوں کہ اگر آپ کا گھار ایسے جگہ پہ ہے جہاں پہ مٹی وغیرہ بہت زیادہ ہے مطلب دے ہی ایریا میں ہے یا سوسائٹی والا نہیں ہے کئی محلے والے کی جگہ پہ آمد و رفت بھی زیادہ ہوتے ہیں مٹی کا مطلب آنا زیادہ بے شکر صفائی بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹائل نہ لگائیے گا وہ بڑی جلدی راف ہو جائے ٹائل ہمیشہ سسٹین کرتی ہے اچھے اٹموسفیر کے اندر جہاں پہ اس کو صفائی کی ضرورت کم پڑے اور تھوڑی مٹی کی عام درف جو ہے وہ کم وہ پاؤں کے ساتھ بھی مٹی کم آتی ہو وہاں پہ ٹائل لگائی جا سکتی ہے آہ ورنہ آپ ٹائل نہ لگائیے گا اپنے اگر ہاتھ میں گھر بنا رہے ہیں تو وہاں بلکل بھی ٹائل کو استعمال نہ کیجئے گا وہاں پہ اس کی تو یہ تھی آج کی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو یہ ساری ڈسکیشنز کی امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہے تو میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میری دعا کے لیے یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دھیروں خوشیاں تا فرمائے آپ کی زندگی میں خیر و برکت تا فرمائے آپ کے کاروبار میں خیر و برکت تا فرمائے خوشیوں والی لمبی زندگی تا فرمائے اور جو مکان آپ بنانے جا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو رہنا اور بسنا نصیب فرمائے دعاوں کی درخواست ہے یاد رکھئے گا دعاوں میں بھائی کو اجازت دیجئے نیکس ویلوگ تک کے لیے پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ